بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شہباز علی اور میں آپ تمام سٹوئنٹس کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل دیجٹل ایڈوکیشن پر سب سے پہلے وہ تمام سٹوئنٹس تو اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹس ایڈوکیشن نیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا لائک کرنا مد بھولیے گا ایٹرک کا سپیشل امتحان پرائے دو ہزار بیس انشاءاللہ تئیس ستمبر جیسے کہ ہم نے پہلے اناؤنس کیا ہے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ ہم اناؤنس کر دیں گے اور وہ متوقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اس میں جو ہے وہ ٹائم کی شورٹیج ہے تو اس میں پیپرز جو ہے وہ صبح اور شام کے حوالے سے جو ہے وہ بچے ذہن میں رکھیں کہ کچھ بچوں کے کچھ طلبہ کے پیپر جو ہے وہ صبح بھی ہو سکتے ہیں اور شام بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں وقت بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ مددہ رکھے اور انشاءاللہ اس حصے میں ہم کوشش ہے کہ ہماری جو آنے والا یا سات ستمبر سے پہلے پہلے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹ شیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے ایڈیئیٹ کے حوالے سے جو سپیشل امتحان ہے اس کا انعقاد پندرہ اکتوبر دو ہزار بیس سے ہوگا اور اس کی بھی ڈیٹ شیٹ انشاءاللہ سیپٹیمبر کے آخری ہفتے میں ہم ویب سائٹ پہ طلبہ جو سپیشل امتحان انٹر میڈیئیٹ اور میٹرک دو ہزار بیس سے فارمولا نتائج سے مستفید ہوئے ہیں اگر وہ اپنے کچھ مزامین میں یا تمام مزامین میں یا جن مزامین میں وہ چاہتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے قوانین ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ دو ہزار اکیس سالانہ میں امپورومنٹ کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں اور آدم انٹر میڈیئیٹ کے اندر تین پرسنٹ تک جو ہے وہ دیئے گئے ہیں لیکن وہاں پہ تمام لوگوں کو تین پرسنٹ نمبر پورے پورے مل گئے ہیں میٹرک میں کیونکہ بچے جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ کے ریزرٹ تک پہنچے ہوئے تھے تو وہاں جو تین پرسنٹ دیا گیا وہ تین پرسنٹ تک جو ہے جو ہمارے نوٹیفیکیشن کے اندر آیا ہوا ہے وہ تین پرسنٹ تک نمبر انہیں جو ہے وہ ایک فارمولے کے مطابق تمام طلبہ کو جو دیا گیا اس میں کچھ طلبہ جو ہے وہ ہمیں کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ایک نمبر کا فرق آ رہا ہے دو نمبر کا فرق آ رہا ہے تین نمبر کا فرق تو تین نمبر تک جو ہے ان کے وہ اس کے نمبروں میں اس لیے فرق آ رہا ہے میٹرک کے اندر کہ وہ چونکہ وہاں پہ ہم نے ایڈیشنل جو نمبر دی ہیں وہ تین پرسنٹ تک دی ہیں پورے تین پرسنٹ نہیں ملے ان طلبہ کو جو بہت زیادہ یعنی کہ ایک مارجن پہ تھے جو بہت زیادہ نمبر نوے پرسنٹ سے زیادہ بچے جو تھے جن کے نمبر تھے ان طلبہ کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس ایک پیٹرن کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں اور وہ تین پرسنٹ تک ان کو نمبر دیے گیا یعنی وہ تین پرسنٹ میں پورے نہیں لے سکے وہ کہیں پہ ایک نمبر کا فرق ہے کہیں پہ دو نمبر کا فرق ہے کہیں پہ تین نمبر تک کا فرق آ سکتا ہے اس کو بالکل کلیر کر لیں تو انٹر میڈیٹ میں ایسا کوئی چیز جو ہے وہ بچوں کے فرق نہیں آ رہا لیکن میٹرک میں یہ فرق آ رہا ہے کیونکہ ہائر نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ تھے اسی وجہ سے جو ہے وہاں پہ نمبروں کو تھوڑا سا فارمولے کے مطابق جو ہے وہ دیا گیا سکول کے حوالے سے سکول کھلنے کے حوالے سے بہت سے طالب علم ہم سے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں اگر جو ہم سے ڈائریکٹلی لنک نہیں کرتا لیکن میں پھر بھی یہاں یہ واضح کرتا ہوں یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت نے جیسے اناؤنس کیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے حکومت جو ہے وہ سکول کھولنے جایا رہی ہے لیکن اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ سات ستمبر کی ہونے والی وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا تو ہوپ پولی جو ہے وہ سکول جو ہے وہ پندرہ ستمبر سے کھل جائیں گے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ سات ستمبر کی ہونے والی بین و صبح وزرائے تعلیم کی کانفرنس میں کیا جائے گا پھر سپیشل ایکزیم کے ریزلٹ کے حوالے سے اچ ایس ایسی میں اور ایس ایسی میں بچے ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا میٹری کا انتہان ختم ہوگا اس انتہان ختم ہونے کے ایک مہینے کے اندر یعنی انشاءاللہ ہم میٹری کا نتیجہ جو ہے وہ نومبر کے لاسٹ میں اور ایس ایس ایسی کا نتیجہ انشاءاللہ دسمبر کے میڈ تک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس کا بھی جو ہے انشاءاللہ جیسی پیپر ختم ہوں گے اس کی بھی ہم ویب سائٹ پر اس کی انشاءاللہ کر دیں گے لیکن ہم میٹری کا اکتوبر کے نومبر کے لاسٹ میں اور ایس ایس ایسی کا دسمبر کے میڈ میں انشاءاللہ 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 کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ایڈیشنل سبجیکٹس کے حوالے سے بچے سوالات پوچھ رہے ہیں محمد سہیل ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایڈیشنل میٹ میں پیپر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے بالکل دے سکتے ہیں دوزار اکیس میں اور دوزار اکیس میں وہ بائیلوجی سے اگر سرنڈر کریں گے اور میٹ کا دوزار اکیس میں دینے کی دے سکیں گے سپیشل امتحان میں میں یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ سپیشل امتحان دوہزار بیس یہ سالانہ امتحان دوہزار بیس کی کا تسلسل ہے یعنی وہ طلبہ سپیشل امتحان میں شریک ہو رہے ہیں جو اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں یا انہیں جو ہے وہ آئی بی سی سی کا پیپر ریفر کیا ہوا تھا انہوں نے آئی بی سی سی کے ریفرنس سے پیپر دینے ہیں یا وہ کمپوزٹ سے بلونگ کرتے ہیں کہ ایسے جن کا کوئی بھی بیک اپ نہیں ہے کہ انہوں نے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر نائنس ٹینس تمام کے پیپر دینے ہیں تو ایسے طلبہ جو ہے ان کو موقع دیا گیا ہے اور کچھ طلبہ جو ہے جو اور دیگر کٹیگریز سے ہیں وہ اس سپیشل امتحان میں لیکن سپیشل امتحان میں وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو سالانہ امتحان دو ہزار بیس میں ریجسٹر تھے وہی بچے جو ہے وہ سالانہ امتحان سپیشل دو ہزار بیس ہمیں جو ہے وہ چالیس پرسنٹ سے زیادہ اگر ہم فیل ہیں تو ہمیں پاس کر دیا جائے حکومت نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے مطابق میٹرک کے نائنٹھ میں اگر کوئی بچہ تین پیپر میں تین پیپر تک میں فیل ہے اس کو ہم نے تیتیس نمبر دے کے پاس کر دیا ہے اسی طرح سے انٹرمیڈی ایٹ کے اگر دو پیپر تک میں کوئی طالب فیل ہے تو اسے تیتیس نمبر دے کے پاس کر دیا گیا ہے لیکن اس سے زیادہ ہم دینے کے ہمارے پاس کوئی استحقاق کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ چالیس پرسنٹ تک کے فیلئر طلبہ کو پاس کیا جائے تو وہ فارمولے کے مطابق جو ہے وہ انٹرمیڈی ایٹ میں دو مزامین اور میٹرک میں جو ہے وہ تین مزامین اور اگر پرائیویٹ میں کمپوزٹ میں چلے جائیں تو وہ مزامین جو ہے اسی طریقے سے دگنے ہو جائیں کہ میٹرک میں وہ چھے مزامین اور انٹرمیڈی ایٹ میں چار مزامین تک کے پانچ مزامین تک میں جو ہے وہ بچے پاس کر دیے گئے ہیں وہ فارمولا کلیر ہے اور تمام طلبہ تو جو ہے اس حوالے سے نتائج بھیج دیے گئے ہیں اگر کسی کو ابھی تک نتائج محصول نہیں ہوئے تو وہ ہمارے ہمیں ریکیسٹ بھیجیں انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کریں گے اور اس کے نمبر جو ہے اس کے ریزرٹ کارڈ جو ہے وہ بقائد تبدیلی نہیں کر سکتے کسی بھی طالب علم کے چاہے وہ سکسٹی پرسنٹ دو نمبر کم ہو ایک نمبر کم ہو کیونکہ جو ہے وہ یہ فارمولا بیسٹ ایکزیم ہے اس میں جو گریس مارکس دینے تھے وہ گریس مارکس دے دیے گئے ہیں اور گریس مارکس دینے کے بعد ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کسی بھی طالب علم کو ایک یا دو یا تین نمبر دے کے اس کی ہیلپ کریں اور وہ ساٹھ پرسنٹ تک چلا جائے یا کہیں پہ اس کے نمبر کی کمی بیشیہاری تو وہ نمبر پورے کر سکے جو اس کو نمبر اس کے نمبروں کے مطابق بنتے ہیں وہی نمبر اسے دیے گئے ہیں شہزاد احمد صاحب جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے فیزکس کا اور بائیو میں انہوں نے اپلائی کیا تھا نمبر کم تھے تو انہیں نمبروں کی بیش پر انہیں تیتیس تیتیس نمبر دے دیے گئے ہیں تو ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ ایسے طالب تمام طالب علم جو اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں ہیں ایسے تمام طالب علم اگر وہ اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نمبر ٹھیک نہیں ملے ہم اس سے زیادہ نمبر لے سکتے تھے تو انہی طلبہ کے لیے یہ سپیشل امتحان دو ہزار بیس کا انعقاد کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لیے جو ہے انہیں اپنا ریزلٹ سرنڈر کرنا پڑے گا اور پھر نمبر جو ہے وہ اگر کم یا زیادہ ہوں گے تو وہ ان کو پرانے نمبر نہیں مل سکیں گے ان کو نمبر وہی ملیں گے جس کا وہ امتحان دیں گے اچھا جو سپیشل امتحان کے حوالے سے بھی طلبہ کے سوال آتے ہیں کہ وہ کتنے مضامین میں اپیئر ہو سکتے ہیں اس بات کو بڑا کلیر کر لیں کہ جو طلبہ جن مضامین میں سالانہ دو ہزار بیس میں ریجسٹرڈ ہوئے تھے اگر وہ مثال کے طور پہ انہوں نے پارٹ ون کے لئے ریجسٹریشن کروائی تھی تو سپیشل امتحان میں وہ پارٹ ون کے ہی مضامین میں اپیئر ہو سکیں گے اگر انہوں نے دو مضامین کے لئے ریجسٹریشن کروائی تھی کہ انہوں نے دو مضامین کا داخلہ بھیجا تھا تو وہ سپیشل امتحان میں بھی وہ اتنے ہی مضامین یعنی دو مضامین میں ہی دے سکیں گے جس کے لئے وہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے اس کیس کو پھر کلیر کر لیں کہ جو طلبہ سالانہ دوہزار بیس کے جن مضامین کے لیے انہوں نے داخلہ بھیجا تھا اگر وہ مطمئن نہیں ہیں اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو وہ سپیشل امتحان میں دوبارہ انہی مضامین میں انہی پیپرز میں جو ہے وہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ مضامین میں یا کم مضامین میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے جن مضامین کا داخلہ انہوں میں سالانہ دوزار بیس میں بھیجا تھا انہی مضامین کے اندر انہی پیپرز کے اندر جو وہ دوبارہ سپیشل امتحان میں شامل ہو سکیں گے سالانہ دوزار بیس ہوا ہے اور جیسی جو ہے وہ سپیشل امتحان دوزار بیس ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کے جو سرٹیفیکیٹس ہیں ریزرٹس کارڈ ہم سب کو دے چکے ہیں لیکن انشاءاللہ ہماری صاحب کا روایت ہے کہ انشاءاللہ دسمبر اسی دسمبر کے اندر جو ہے وہ ہم ان کو سرٹیفیکیٹس بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ جو یہ امتحان ہوا ہے سالانہ دوزار بیس اور سپیشل امتحان دوزار بیس اس کے سرٹیفیکیٹس انشاءاللہ ہم دسمبر دوہزار بیس کے آخر تک تمام طلبہ کو جو ہے وہ کچھ کچھ طلبہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو نائنٹھ میں ابھی دوہزار بیس میں جو بچے ریجسٹرڈ ہونے جا رہے ہیں وہ دوہزار اکیس میں نائنٹھ کا امتحان ایز ایج اس طریقے سے پہلے ایک طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے مطابق وہ دوہزار اکیس میں نومی کے امتحانات میں شامیل ہے وہ اپنے کالوجی سکول کے حوالے سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سینڈ اپ جو ہے وہ دسمبر میں جو ہوتے ہیں یا جو بھی سکولوں کالیجوں میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا کام تو ہے سالانہ امتحانات کا انعقاد اب کوئی کالوج جو ہے وہ سینڈ اپ کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا یا ان کا کوئی ڈائریکٹریٹ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا یہ ان کی پولیسی ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ سالانہ امتحانات کے انعقاد کے ساتھ ہے انشاءاللہ دوہزار اکیس کا سالانہ امتحان میٹریک اور انٹرمیڈیٹ وہ اپنے شیڈیول کے مطابق جو ہمارا سالانہ شیڈیول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوگا اس میں کچھ تبدیلی شاہد کوئی دس بارہ دن کی آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن جس سال جس طرح پچھلے سال ہوا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی